اینی بولین کمپنی بنا ہزاروں کو تھگنے والا جال ساج گرفتار پچاس ہزار روپے کا انام تھا گوشت جیہاں دوستو اتنا بڑا انام اس ٹھک کے اوپر رکھا گیا جو اینی بولین کمپنی بنا کر نویش کے نام پر ہزاروں لوگوں کو تھگنے والے پچاس ہزار روپے کے انامی جال ساج اجید کمار کو برس پتیوار صبح ایش ٹی ایف وی پی جی آئی پولیس نے گرفتار کر لیا اسے ورنداؤن میں سیکٹر آٹ کے انڈر پاس کے پاس دبوچا گیا اجید پر لکھنو اویدیا امیٹھی سلطانپور سہید کئی ظلوم مقتم درج ہیں پرباری نرکشک جی پی آئی کیک مصرہ کے مطابق ایودیا کے کمار گنج بسویدالہ نرسری کے سامنے رہنے والا اجید کمار گپتہ ساتر جال ساج ہے اس نے اینی بھولین نام کی کمپنی کھولی جو ہیرہ سونے وی چادی کے نوٹ اور سکھوں کا ویہ پار کرتی تھی اجید نے کمپنی میں نمیش کے لیے لوگوں کو ایک سال میں چالیس فیزدی منافع کا لالج دیا سرواتی دور میں کچھ لوگوں کو اس کا لاب دیا جس سے نمیشکوں کی سنکھیاں بڑھ گئی نمیش میں ملے روپے اجید شیئر مارکیٹ ویسونا چاندی کی تس کریمیں لگانے میں لگا جس کا لگ بھگ اس نے خود کمیا یا دوستو جس کا لاب اس نے خود کمیا نمیشکوں کو کچھ نہیں دیا اجید نے لکنو بارہ بنگ کی یودیا سلطانپور پتاب گڑھ امیٹی جیسے زلوں میں ہزاروں لوگوں کو کئی کروڑ روپے کی ٹھگی کی اس کی جال ساجی کا نیٹورک اترا کھنڈ دلی ہماچل پردیس سہید پورے پردیس میں پھیلا ہے ان پردیسوں میں بھی اس نے سیکڑوں لوگوں کو ٹھگی کا شکار بنایا ہے ایک سوسائیٹی اور دس کمپنیاں کا ریجسٹریسن پرباری نرکشک کے کے مصرہ کے مطابق اجید نے ٹھگی کا کاروبار بڑھانے کے لیے آئی ویزن نام کی ایک سوسائیٹی کا ریجسٹریسن کرایا اس کے علاوہ دس کمپنیاں بنائیں جس میں لوگوں کو نمیشکوں نے پر موٹے منافع کا لالت دے کر کروڑوں روپے کا نمیشکوں کے روپے کی مرچورٹی ہونے کے بعد واپس کرنے کے لیے اینی بولین نام کی کمپنی کا چیک بنایا تھا اس کے بعد اسی روپے کو نمیش دوسری کمپنی میں کروا دیتا تھا فردی کاغذات تیار کروئے چیک اپنے پاس رکھ لیتا تھا نوڑ بندی کے بعد کم ہوا نمیش پولیس کے مطابق اجید دوہزار نو میں مونان جا نام کی کمپنی سے فرانچائزی لی اس کے زیریٹ ٹرینڈنگ سروکی دوہزار دس میں اینی بولین فرم نام کے سے اس ریجسٹریسن کرایا ایک سال تک لوگوں سے روپے لون لے کر کاروبار کا جہسہ دیتا رہا دوہزار دس میں ہی اجید نے اینی بولین انڈسٹری پرائیٹ لیمٹیڈ نام سے کمپنی بنا لی اس کمپنی کا سیرٹ ٹرینڈنگ مارکیٹ میں ایم سی ایکس ان سی ڈی ایکس بی ایس ای این این ای ایم ای ای اس ای اسٹارک ایس چینج میں ریجسٹریسن کرایا ہے دوہزار سولہ میں اینی مارکٹنگ سلیوسن پرائیوٹ لیمٹیڈ بنا کر پنت جلی اسٹور سے جوڑ دیا پروپرٹی کے کاروبار میں بھی حج ازمائی پرباری نرکشک کے مطابق اجیت نے ریالی سٹیٹ کمپنیوں میں بھی اچھی خاصی رقم نمیز کی تھی اجیت اینی راجعوت پرائیوٹ لیمٹیٹ اینی سیری سائی ایمفرا پرائیوٹ لیمٹیٹ کی کمپنیاں بنا کر اس نے استدار کے روپ میں سامل ہوا موٹی رقم کا نمیز کرایا منافع کما کر کنارے ہو گیا اجیت کی کمپنیوں کے چھ ساتھیوں کو ایڈی نے اسی سال گورکپور میں گرفتار کیا تھا ان کے پاس سے آٹھ کلو سونا دو کلو چاندی برامد ہوئی تھی گرفتار ساتھیوں میں سررافہ ویاپاری سنگٹھن کا پرو عدیقس بھی سامل تھا سا چھ سو کروڑ کی اکود سمپتی اجیت گپتہ نجال ساجی سے چھ سو کروڑ روپے کی اکود سمپتی کھڑی کر لی ہے اس کی جانکاری پولس کو ہو چکی ہے پرواری نرکشنک کے مطابق اجیت کے خلاف لکناؤں میں پی جی آئی موٹی نگر چنہٹ ویبوتی کھنڈ چوک تھانوں میں مقدمہ درج ہیں اس کے علاوہ کمارگن سلطانپور کے کوتوالی اور بندی سراف تھانے میں مقدمہ درج ہیں چودہ نمیشکوں نے چنہٹ میں درج کرائے کیس اینی بولین کمپنی میں نمیش کے نام پر ٹھگی کے شکار گیارہ لوگوں نے چنہٹ تھانے میں کمپنی کے ڈاریکٹر کے خلاف مقدمہ درج کرائے پرواری نرکشنک چنہٹ شجد ترپارٹی کے مطابق رنویر پرسات دوبے لیلت پرکاس سکسینہ پنکہ چرورہ تہردی کی چنہٹ میں شکتی ریڈنسی نوازی اجیت کمار گپتہ نے اینی بولین کمپنی میں نمیش کے نام پر بیس سے چالیس فیضی لاپ کا لالت دیا تھا اس کے جہاں سے میں آ کر قریب ساٹھ لاکھ کا نمیش خود اور اپنے پریچت رستہ داروں کے مادم سے کرائے اس کے بعد میں کٹ رچت دستفیض بانڈ اور کچھ ایگریمنٹ آئے ویزن انڈیا آئی ویزن انڈیا کریڈٹ کارپورٹی سوسائٹی لیمنٹیڈ ایوہم اینی بولین ٹریٹس کے دے دیئے اس کمپنی میں اجیت کے قریب اور رستہ داروں ہی پدہ دکاری ہیں نمیش کی پریپکتہ کے سمیں اجیت نے ایک چیک دیا جو کھاتے میں لگاتے ہی باؤنس ہو گیا پرباری نرکشک کے مطابق تین آوے دگوں کے علاوہ چیتن سکسینہ آنند سکسینہ ایکتا سکسینہ کانتا رانی نرملا راجن سریس کمار مکیس لترا انوپاما دوبے کرانتی دیوی آسا دیوی نے نمیش کیا تھا دوستو یہ ایک ایسی کمپنی یہاں پر اینی بولین کمپنی جس نے ایک کمپنی کا ریجسٹریسن لے کر اس میں دس کمپنیاں کھڑی کریں تو اس طریقے سے یہ ٹھگی کا یہاں پر سمراج یہ ہے کھڑا کیا گیا اور گریب نمیشکوں کو یہاں پر لوٹا گیا حالات یہ ہے کہ نمیشکوں کا پیسہ ملنا ابھی بہت دور کی بات ہے کیونکہ ابھی کیول گرفتاریاں ہی چل رہی ہیں پھر کہیں جا کر کوئی سیکولر سرکار چالو کرے گی تب جا کے نمیشکوں کا پیسہ ملنا ملنا نہیں تو